دوستو ابھی گرمیوں کا سمجھ شروع ہو چکا ہے بہت زیادہ گرمیاں پڑھنے لگ گئی ہیں زیادہ گرمی ہو یا پھر زیادہ سردیاں ہو دونوں ہی سمجھ میں پودے کی گروتھ رک جاتی ہے تو زیادہ اس گرمی میں بھی آپ اپنے پودے کی گروتھ کو کنٹینیو کیسے رکھ سکتے ہیں پودے کو گرمیوں سے کیسے بچائیں سرکشت کیسے رکھیں لائی میں دکھاؤں گی کہ آپ کو کیا کیا کام اپنے کھیت میں کرنے ہیں اپنے پودوں میں کیا کیا کاریے کرنے ہیں چاہے پودہ چھے مینے کا ہے چاہے ابھی پلانٹیشن کیا ہے اور چاہے پودہ کتنا بھی بڑھا ہو آپ اپنے پودے کی گروتھ کنٹینیو کیسے رکھ سکتے ہیں جاننے کے لئے ویڈیو کیانٹک جرور بنے رہے ہیں نمشکر دوستو مہمانیتا سنگھ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل انڈیا اورگینک جرنی دوستو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب جرور کریں بیل آئیکن کو پریس کریں جسے کی ہمارے سارے لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ تک فٹا پر پہنچتے رہے ہیں تیج گرمی میں پودے کی وائٹ روٹ یعنی کی کھانا کھانے والی جڑے پروپر کام نہیں کر پاتی ہیں جس کی وجہ سے پودے کی پروپر گروتھ نہیں ہوتی ہے تو وائٹ روٹ ہے یا کھانا کھانے والی جڑے ہیں یہ پروپر کام کرتی ہیں صرف ان کو پروپر ٹیمپریچر ملنے پر ٹیمپریچر مینٹین کیسے کر سکتے ہیں صرف اور صرف دوستو بینہ خرچے کا سب سے بیسٹ طریقہ ہے وہ ہے ٹیمپریچر مینٹین کرنے کا کہ آرگینک ملچنگ کی جائے گرمیوں کی سمعے میں سب سے زیادہ جروری ہوتا ہے آرگینک ملچنگ کے لیے سب سے بیسٹ ہے کہ ابھی جیسے سرسو کی فصل نکالی ہے تو سرسو کا جو چارہ ہوتا ہے راجستان میں توڑی بھی بولتے ہیں سرسو کی ٹوڑی یا الگ الگ جگہ پہ الگ الگ نام سے آپ جانتے ہیں تو اس سے آپ بچھا دیجئے پودے کے چارہ طرف نہیں تو پودے کے جو چارہ طرف خرپتوار ہوتی ہے اسے ہی اکھاڑ کر کے آپ بچھا دیں گے تو بھی بہت ہی اچھا ریجلٹ دیکھنے کو ملے گا ٹیمپریچر مینٹین ہوتا ہے پانی کم دینا پڑے گا پودوں میں کیونکہ پانی اگر آپ ملچنگ کر دیں گے تو پانی کا واش بھی کرنے نہیں ہوگا اور پودے کی مٹی میں موسٹر بنا رہے گا ہمیشہ جسے کی پروپر ٹیمپریچر مینٹین ہوگا اور وائٹ روٹ پروپر ورک کریں گے تیج گرمی کی وجہ سے سب سے زیادہ جو نقشان ہوتا ہے وہ ہے جو مٹی میں مائکرو اورگینیج میں ہوتے ہیں ان کا ورک بھی دیما ہو جاتا ہے جیسے کی نائٹروجن کا اسطری کرن کرنے والے بیکٹیریاں ہیں جو مٹر بیکٹیریاں ہیں یا فاس فورس سولیبلائیجنگ بیکٹیریاں ہیں تو یہ بھی گرمی کی وجہ سے ان پہ بھی اثر پڑتا ہے اور ان کا ورک بھی دیما ہو جاتا ہے تو اورگینیج ملچنگ کریں گے تو پروپر ٹیمپریچر مینٹین ہوگا اور یہ پروپر ورک کریں گے تھرڈ جو ہوتا ہے دوستو کی اورگینیج ملچنگ کرنے کا سب سے بیسٹ بینیفٹ ہے وہ ہے کہ اورگینیج کاربن کریئیٹ ہوتا ہے پودوں میں بہت طریقے کے کھاد ڈالے جاتے ہیں تو کسی بھی طریقے کے نیوٹریشن ڈیفیشنسی نہیں ہوگی پودے میں سال بھر جو چاروں طرف خرپتوار ہوتی اسے ہی اکھاڑ کر کے آپ بچھا دیجئے اگر اور بھی کچھ ری بچھانا چاہتے تو سال بھر آپ بچھا کے رکھئے بہت اچھا ریجلٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور گرمیوں میں ویسے دھیان رکھنا ہے کہ دوستو کبھی بھی دس بجے بعد میں پانی نہیں دینا ہے جب بھی تیز دوپ ہو جائے اس ٹائم پانی نہیں دینا ہے یا تو مورننگ میں جلدی دیجئے یا پھر لیٹ ایوننگ میں پانی دیجئے سب سے بیسٹ ہے کہ آپ مورننگ میں پانی دے دیں ارلی مورننگ پانی دیں اور پتوں پہ پانی سپیشلی کبھی نہیں پڑنا چاہے گرمی کے سمائے میں نہیں تو پتے جھلس جائیں گے اور پورا پودا جھلسہ ہوا سا لگے گا جان کر اچھے لگے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ کی ساتھ دورتو تک شیئر جارور کریں دھنیواد